ہیلو گائز الیکٹک ورسلٹر بے آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو انٹریسٹنگ ہونے والے ہیں چھت میں پائپ ڈالنے کے لیے ڈبی کہاں سے لگانی ہے کون سی ڈبی لگانی ہے کہاں پہ لگانی ہے اس ویڈیو میں آپ کو سب طریقے کی ڈبی اور پائپ کیسے لگاتے ہیں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں داشتک بنے رہنا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک پسکرائب جرور کر کے جانا تو ویڈیو میں جکسن بنانے کے اس ویڈیو میں ہمیں تین پائپ پس آرہا لینا پڑتا ہے پھر کہیں کہیں فین باکس نہیں لگانا پڑتا ہے تو ہمیں اس طرح سے پائپ کرنی پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی جانتاری ملے گئے کی بینہ فین باکس کے ڈبی کہاں پہ لگائیں اور کیسے لگائیں اگر ڈبی پوری طرح سے نہیں گھوس رہی ہے تو بھی اسے پائپ کو آدھا پھار کر کے لگانا پڑتا ہے تاکہ ڈبی درد درد بھاگینا اس لیے تو ہمیں پہلے تو آر اس بلیٹ سے کٹ لینی ہے اس کے بعد اس کو بیٹ پائپ کو بیٹ سے کٹ کے پھر ڈبی میں گھوسانا ہے تاکہ پوری طرح سے گھوس جائے تو ہمیں پائپ کو اچھی طرح سے ناپ لینی ہے اس طرح سے گھوسا کے ناپ کے پھر کٹ لینی ہے تاکہ پائپ چھوٹا بڑا نہ ہو تو الیکٹر کا کام کرنے کے لیے آپ اس چینل کو لائک سسکرائب اور فالو کر سکتے ہیں اس میں بہت اچھے سی جانکاریاں آپ کو ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو میں بہت سی جانکاریاں آپ کو مل سکتی ہے یہ دیکھئے ہم نے یہ سیڑی کا مکان ہے تو سیڑی کے مکان میں ہمیں ڈب بھی دینی ہے اس طرح سے سب سے اوپر کا مستری ٹھیک نا ہے اور پائپ ڈالنا ہے تو ہمیں اس طرح سے ایک بینڈ بھی دینا ہے تاکہ نیچے سے مین لائن آ سکے یہاں پہ ایک بینڈ دینی ہے تو ہاں سے سب ہر چیز کا پروسس ہو جائے گا اور یہ مچھت کے اوپر ایک بینڈ اتارنا ہے تاکہ کوئی گرمی میں پنکھا اونکھا لگا سکے اس طرح سے اتار دینا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب جرور کر کے جائیں دھنوات جائے ہن جائے بھارت